ہلو اسلام علیکم میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں بہت بہت سواقت ہے میرے اس چینل لرنید خالد پر تو آج کے گلاس میں ہم لوگ ایم سی کیو پریکٹیس ایٹ کریں گے جو کہ آپ کے جیسے سی سی جیل جیٹ ایٹ والے کے لیے بھی ہے اور جیسے سی ٹیکنیکل والے کے لیے بھی ہے جو کہ اوڈیٹر کے پوشٹ پر نکلا تھا آج کا جو یہ ہے پہلا گلاس ہے پہلا ایم سی کیو ہے جو کہ آپ کا اردو لینگویج کے لیے ہے جن کا پیپر ٹو جنہوں نے لیا ہے ہندوستان اردو ہندی زبان کے ارتقاء سے کچھ چند سوالات ہوں گے جس کو آپ لوگ دیکھنا ہے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنی ہے بہت ساری چیزیں آپ کا اس میں کلیر ہو جائے گا ٹیک ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو ان تک دیکھیں اور جس لوگوں نے جس نے بھی ابھی تک سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں تو چلی شروع کرتے ہیں پہلا سوال دیکھیں زیل میں سے کون سا نام اردو کے قدیم ناموں میں سے نہیں ہے زیل میں سے کون سا نام اردو کے قدیم ناموں میں سے نہیں ہے یعنی کہ آپ پہلے یوں جان لے کہ ہند آریائی جو ہے ہند آریائی کا جو دور تھا وہ تین ادواروں میں تقسیم کیا گیا اس دور میں وہ تین تقسیم کیا گیا دوروں کا کیا نام ہے وہ ہے قدیم ہند آریائی جو کہ سب سے پہلا ہے دوسرا ہے وسط ہند آریائی تسرا ہے جدید ہند آریائی آریائی اس کو آپ لوگ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ قدیم ہند آریائی جو ہے وہ پرانے زمانے کو کہتے ہیں پرانے زمانے کے دور کو کہتے ہیں قدیم ہند آریائی اور وسط ہند آریائی جو ہے وہ درمیانی کا دور چلا ان کو ہم کیا کہتے ہیں وسط ہند آریائی اور جدید ہند آریائی جو کی حال ہی میں موجود اس حال کو ہم کیا کہیں گے جدید ہند آریائی جو چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں تک کلیر ہے اب یوں سمجھ لیں کہ زیل میں سے کونسا نام اردو کے قدیم ناموں میں سے نہیں ہے آپشن دیکھیں ہندی بانگڑو یا سی ہندوستانی یا ڈی ریختہ تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا بانگڑو کیوں کیونکہ یہ اردو کے قدیم ناموں میں سے اس کا نام نہیں ہے آگے دیکھیں دوسرا سوال دیکھیں کہ ہندوستانی زیل میں سے کس زبان کا قدیم نام ہے ہاں جی یہاں پہ آپ کا کلر ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے دیکھیں option دیکھیں option دیکھیں اے فارسی بی عربی یا سی انگریزی یا ڈی اردو تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی اردو کیوں کیوں کی ہندوستانی زیل میں سے ہے نا اردو جو ہے اردو زبان کا قدیم نام ہے ہندوستانی ٹھیک ہے تیسرا سوال دیکھیں کہ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے آپشن دیکھیں اے افریقی ایشیائی یا بی الٹائی یا سی درابیڑی یا پھر ڈی ہند آریائی تو کیا جاگا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی ہند آریائی ہند آریائی اردو کا تعلق یہاں پہ سوال ہے اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے تو یہ سارا خاندان جو ہند آریائی سے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ صحیح جواب چوتھا سوال دیکھیں زیل میں سے کون ہند یورپی کی ایک اہم شاخ ہے جس سے براہ راست اردو ہندی کی زبان کا تعلق ہے ہند یورپی جو ہے آپ کا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم لسانی خاندان ہے اس میں شامل زبان روز ہوا اور یورپ کے تقریبا سبھی موالک کے ساتھ ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، نیپال میں بھی بھولی جاتی ہے ہند یورپی کی خاندان کی گیارہ شاخ ہیں وہ کون کون سی ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن ابھی آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ ہند یورپی کی خاندان کی گیارہ شاخ ہیں اپشن دیکھیں کہ اے تیخاری، بی لاغتینی، سی ہند ایرانی، ڈی یونانی تو کیا آپ جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی ہند ایرانی سی ہند ایرانی ہو جائے گا اس کا انسر ہند یورپی کے اہم شاخ ہے ہند ایرانی پانچوہ سوال دیکھیں کہ زیل میں سے ہند ایرانی کی اس زیلی شاخ کی نشانیتی کرے جس کا تعلق اردو اور ہندی سے ہے اپشن دیکھیں اے ایرانی، بی نورستانی، یا سی ہند آریائی، یا ڈی یونانی تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی ہند آریائی ہے نا یعنی کی زیل میں سے ہند ایرانی کی اس زیلی شاخ کی نشانیتی کرے ہیں جس کا تعلق اردو اور ہندی سے ہے تو کس کا ہے ہند آریائی کا یہ تعلق ہے ٹھیک ہے چھتا سوال دیکھیں کہ ہند آریائی کا دوسرا نام کیا ہے اپشن دیکھیں اے انڈک، سی سلاوک، بی سلاوک، سی بالٹک، یا ڈی جرمانک یعنی کی اس کا انسر کیا ہو جائے گا ہند آریائی کا دوسرا نام کیا ہے انڈک ہے آپ کا یہ صحیح جواب ہو جائے گا آگے دیکھیں ساتھا سوال دیکھیں ساتھا سوال دیکھیں کہ ہند آریائی کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے اپشن دیکھیں اے کلٹک، یا بی ہند یورپی، یا سی فنواگرک، یا ڈی چینی تپتی تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا بی ہند یورپی ٹھیک ہے بی ہند یورپی ہو جائے گا ہند آریائی کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے ہند یورپی سے ہے ٹھیک ہے آٹھا سوال دیکھیں کہ کس کے داخلے سے ہندوستان میں ہند آریائی کا آغاز ہوتا ہے ہے نا اپشن دیکھیں اے مسلمان یا بی انگریز یا سی آریائی یا ڈی تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی آریائی ٹھیک ہے نا سوال دیکھیں کہ ہند آریائی دور کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا اپشن دیکھیں اے دو بی پانچ سی چار یا ڈی تین تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی تین تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلا آپ کا کیا ہوتا قدیم ہند آریائی وسط ہند آریائی تیسرا چدید ہند آریائی یہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دسوان سوال دیکھیں دسوان سوال دیکھیں کہ قدیم ہند آریائی کا احد کب سے کب تک مانا چاہتا ہے آپشن دیکھیں ایک ہزار قافمم قافمم کہتے ہیں اس بھی پورو یعنی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت سے ڈیر ہزار سال یعنی پندرہ سو اس بھی پورو آریائی قوم ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اس وقت جو ہے یہاں پر درابیٹ قوم آباد تھی اس وقت آریائیو نے اس قوم کو شکست دے کر شمالی ہندوستان میں قابض ہو گئے اس طرح آریائیو کی آمد سے ہندوستان میں ہند آریائی دور کا آغاز ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہند آریائی اب ہند آریائی ہوئی تو اس میں سوال یہ ہے کہ قدیم ہند آریائی کا آہد کب سے کب تک مانا جاتا ہے آپشن دیکھ لیں پہلے آپ ایک ہزار اسوی پورو سے پانسو اسوی پورو تک پہلے کیا تھا کہ پہلے اوپر سے نیچے کی اور آتا تھا ابھی کیا ہم لوگ دو ہزار چوبیس دو جار پچی چھبیس یعنی کی نیچے سے اوپر کی اور جا رہے ہیں ہے نا تو پہلے کیا تھا کی اوپر سے نیچے کی اور آتا تھے اس لئے یہاں پہ دیا ہے ایک ہزار اسوی پورو سے پانسو اسوی پورو تک یا پھر بی پانسو اسوی پورو سے پانسو اسوی پورو تک یا پھر سی آٹھ سو اسوی پورو سے چھہ سو اسوی پورو یا پھر بارہ سو اسوی پورو سے تین سو اسوی پورو تو کیا جائے گا اس کا انسل یہاں پر آپ کا پندرہ سو ہوگا پندرہ سو اسو پورح سے پانسو اسو پور تک ٹھیک ہے یعنی کی دیکھیں قدیم ہنداریہی جس کا آهد پندرہ سو اسو پورح سے پانسو اسو پورح تک تھا اس آہد میں سنسکریت زبان پروان چڑھی تھی ہے نا جو اس کے بعد جو دور کا شروع ہوتا ہے اسی وستیم ہنداریہی دور کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اگر وہاں سوال دیکھیں کہ قدیم ہند آریائی دور میں زل میں سے کون سی زبان کا فروغ ہوا اپشن دیکھیں تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی سنسکرٹ کیا سوال تھا سوال یہ تھا کہ قدیم ہند آریائی دور میں زل میں سے کون سی زبان کا فروغ ہوا جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو شروع ہوا وہ کیا ہوا سنسکرٹ ہونا اس آہد میں سنسکرٹ زبان پروان چڑھی تو اس لئے اس کا انسر سنسکرٹ ہوگا باروان سوال دیکھیں کہ وست ہند آریائی آہد کب سے کب تسلیم کیا جاتا ہے ہے نا وست ہند آریائی اس کا اپشن دیکھیں اے پانسو اسو پروغ سے دو سو اسو سنسوی کیونکہ نیچے کی اور آرہا ہے نا چھہ سو اسو پروغ سے ایک ہزار سنسوی اور پانسو اسو پروغ سے ایک ہزار سنسوی یا پھر دو سو اسو پروغ سے آٹھ سو سنسوی تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی پانسو اسوی پورو سے ایک ہزار سن اسوی آپ کا جو ہے پانسو اسوی پورو سے ایک ہزار سن اسوی تک تسلیم کیا جاتا ہے کون ہند وستی ہنداری آئی کا جو دور ہے آگے دیکھیں تیرہاں سوال دیکھیں کہ وستی ہنداری آئی میں کس زبان کا عروج ہوگا آپشن دیکھیں اے پراکرت بی اپ برنش یا پھر سی انگریزی یا پھر ڈی اے اور بی تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا ڈی ہے نا یعنی کہ اے اور بی دونوں وستی ہنداری آئی میں پراکرت اور اپ برنش جو ہے یہ دونوں زبان کا عروج ہوگا جو درمہ سوال دیکھیں کہ جدید ہنداری آئی آہد کب سے کب تک مانا جاتا ہے آپشن دیکھیں آپشن دیکھیں کہ اے میں ایک ہزار سن اسوی سے اب تک یا پھر پانسو سن اسوی سے اب تک یا پھر دو سو سن اسوی سے انیس سو تک یا پھر ایک ہزار سن اسوی سے بارہ سو تک تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا اے ایک ہزار سن اسوی سے اب تک کو کیا کہتے ہیں جدید ہند آریائی یعنی کی جدید میں نے کہا تھا کہ جو ابھی چل رہا ہے جدید ہند آریائی آہد کب سے کب تک مانا جاتا ہے یعنی کی ایک ہزار سن ہے اور اس بھی سے لے کے اب تک جو ہے اس کو ہم جدید ہند آریائی ہی کہیں گے ٹھیک پندرمہ سوال دیکھیں کہ جدید ہند آریائی دور میں کن زبانوں کا ظہر ہوا اپشن دیکھیں اے اردو بی ہندی یا سی بنگالی یا دی دینو تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا دی تینو یعنی کہ اردو ہندی اور بنگالی یہ تینو جو ہے جدید ہند آریائی دور میں اس کا زبانوں کا ظہر ہوا ٹھیک ہے آگے دیکھیں سوال دیکھیں کہ مغربی ہندی میں کتنی بولیاں شامل ہیں اپشن دیکھیں اے دو یا بی تین یا سی پانچ یا فی ٹی چار کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی پانچ یعنی مغربی ہندی میں پانچ بولیاں شامل ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں سترمہ سوال دیکھیں کہ مغربی ہندی کی بولیاں کس اپ بھرنچ سے نکلی ہے اپشن دیکھیں اردو مغدی اپ بھرنچ یا پھر بی شورسینی اپ بھرنچ یا پھر سی کب کئی کب کئی ہوگا اپ بھرنچ یا پھر ڈی مہاراشتری اپ بھرنچ اب آپ یہ جانیں کہ اپ بھرنچ کیا ہے اپ بھرنچ کا جو لگوی معنی ہے بگڑی ہوئی یا بھرشت زبان جس کو ہم کہتے ہیں جب دوسری پراکرت ادوی بن جاتی ہے تو اور عوام سے اس کا رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے تو عوام نے پراکرت کے الفاظوں کو توڑ مروڑ کر ان کی شکلیں بگاڑ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں آگے چل کر یہی ٹوٹی فوٹی اور بگڑی ہوئی زبان اپ بھرنچ کیلائی ہے ہے نا تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا آپ کا اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سترواں کا بی ٹھیک ہے شور سینی اپ بھرنچ اٹھرواں سوال دیکھیں کہ زیل میں سے کون مغربی ہندی کی بولی نہیں ہے آپشن دیکھیں اے بانگڑو یا پھر بی عوضی یا پھر سی برج بھاشا یا پھر ڈی خڑی بولی تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا بی عوضی ٹھیک ہے آگے دیکھیں انہیسا سوال دیکھیں کہ اردو اور ہندی زبان زیل میں سے مغربی ہندی کی کس بولی سے ارتقاء پائی آپشن دیکھیں اے کنو جی یا پھر بی خڑی بولی یا پھر سی برج بھاشا یا پھر ڈی ہریانوی کیا ہو جائے گا بولی سے ارتقاء پائی ہے کس کی کھڑی بولی سے ٹھیک ہے بی سوال سوال دیکھیں کہ کھڑی بولی زیل میں سے کس علاقے کی بولی ہے آپشن دیکھیں اے پنجاب بی راجستان سی بالائی دو آبا یا پھر ڈی کرنال تو کیا ہو جائے گا اس کا انسر اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا سی بالائی دو آبا ٹھیک ہے یہ آپ کا انسر ہو جائے گا سی بالائی دو آبا جو کی کھڑی بولی جو ہے اس علاقے میں بولی جاتی تھی تو یہ تھی ہندوستانی اردو ہندی زبان کی ارتقاء سے کچھ چند سوالات جو میں نے آج ابھی کرایا ہے اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے باقی کہیں بھی کوئی دقت پریشانی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کریں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ